تو بھئی فائرل ہی شروع ہونے جا رہا ہے کرکٹ کا ون اف دا بگیس ایونٹ ایشیا کپ جی ہاں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اب تک ہی ففٹین ایونٹ ہو چکے ہیں اور ان ففٹین ایونٹ میں کبھی بھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کیا کہیں گے حسین اتفاق کہ انڈیا اور پاکستان جو تب سے بڑے کرکٹنگ رائے والے آج تک فائرل میں نہیں ٹکر آیا ہے جی ہاں اس طرح کے امیزنگ فیکٹس اور سٹریٹ دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو شروع کرتے ہیں لمبی کیے بغیر تو بھئی فائرلی 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 ایشیا کپ 2023 سٹارٹ ہو چکا ہے جس میں پہلا میچ پاکستان کھیلے گی نیپال سے اپنے ہوم گراؤنڈ ملتان میں ویسے اچھا ہوتا اگر پورا ایونٹی پاکستان میں ہوتا اور انڈیا بھی کھیلتی مارڈل is not bad at least پاکستان کو کچھ تو میچ ملے تو پھر ایشیا کپ کا بقایت سٹارٹ ہوگا تھا 1984 میں پاکستان انڈیا سری لنکا نا پہلا ایڈیشن کھیلتا اور انڈیا نے جیتا تھا اس طرح 2022 تک یہ 15 ایونٹ ہو چکے جس میں 13 ہوئے اور ڈی آئی فارمیٹ میں اور دو ہوئے ہیں تی ٹی 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 فارمیٹ میں جو تیم پرفارمسز ہیں جو اگر دیکھا جائے تو کمپیر ٹو پاکستان انڈیا اور سری لنکا کے پلیئرز ہوں winning percentage ہوں ان کی پرفارمسز اچھی ہے اب اس کا ریزن تو ہمارے ٹیم پاکستان ہی بتا سکتی ہے کہ یہ ایشیا کپ کو سیریس نہیں لیتے ہیں یا اتنے پریشر میں آ جاتے ہیں کہ ان کی جو ٹیم پرفارمسز ہے ایشیا کپ میں نکل کے نہیں آتی ایون دو ہماری پاکستان ٹیم نے اکراؤس ڈا فارمیٹ بہت اچھا ہمارے ریکارڈ سب سے اچھا ہے اگر بات کریں سری لنکا کی تو سری لنکا کو ہم نے ایٹی پلس اوڈی ایہ رائے ٹیس اور ٹی ٹی بھی ہم ان سے زیادہ جیتے ہیں جہاں تک کہ انڈیا جو ٹاپ ٹری ٹیم آفریلیا انگلینڈ کے ساتھ آتی ہے ان سے بھی ہمارا اوڈی ایو ٹیس میں ہیڈ ہمارے ریکارڈ بہت اچھا ہے سیونٹی پلس ہم اوڈی ایہ ان سے جیتے ہیں اور بارٹ ایس جیتے ہیں وہ سے نو جیتے ہیں اور سیپ ٹی 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 ایسا فارمیٹ جس میں ہم ان سے پیچھے ہیں بس آل آور ہمارے ریکارڈ ان سے بہت اچھا ہے ایک سیپ ورل کا ویننگ دسکری اگر مانگلہ دیش ان کو تو آپ جانتے ہیں ان کے خلاف تو ہمارا ہنڈیٹ پرسنٹ ریکارڈ ہے مانگلہ دیش کے اگنس ہمارا کوئی نائنٹی پرسنٹ ہوا ہے ایک دو میچ ہمارے ایونٹ میں اور وہ ایشیا کا بھی تھا لیکن ایشیا کب میں ایسا کیا ہے نہ لیڈنگ ویکی ٹیکر ہمارا بولا رہے نہ ہائیس رن سکورر کو ہی ہمارا ہے اگر لیڈنگ ویکی ٹیکر کی بات کریں تو وہ ہے سری لنکا کے متحب ملی دھرن جی ہاں آپ نے صحیح سنا اگر ہائیس رن سکورر کی بات کریں وہ ہے سانچ جی سوریا بارہ سو بیس رن کے ساتھ اور اگر ان کو سپریٹ کر دیں اوڈی آئی فارمیٹ کو اور ٹی ٹوینڈی فارمیٹ کو اوڈی آئی میں مولی دھرن اور جی سوریا ویکی ٹیکر رن سکورر ہیں اور ٹی ٹوینڈی میں آپ کا ویرات کولی اور بھویشن ہے کمار آپ کا کہیں بھی نام نہیں ہے اور آپ کو یہ جان کے بہت عجیب سا لگے گا یہ بھی ایک فیکس ہے جو لوگوں کے لیے کچھ سرپرائزنگ ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایشیا کب میں ہائیس رن سکورر رہے ہیں شویف ملی جی ہاں شویف ملی کیونکہ انہوں نے دو تین ایونٹ کھیلے اور انہوں نے اچھی فارم لگی بھی تھی اور اسی میں سے ایک میچ میں انہوں نے انڈیا خلاف ون پورٹی چھری مارا ہے جو بہت زبطہ زننگ تھی اور ان کے اوڈی آئی کریئر کا ہائیس سکورر بھی وہی ہے اگر ایشیا کب کی بات کرنا ہے اس میں بہت سارے یادگار میچ میں ہیں اگر آپ کو یاد ہو 2014 میں پاکستان ورسس انڈیا جو نو چاہیے تھے اور آفریدی یو بیوٹی رمیز راجہ کی وہ یادگار لائن اس سے میچ میں آئیتی پاکستان ایک مکٹ سے وہ میچ جیت گیا تھا پیراس کو لگی کی کیپٹن سی تھی اور پاکستان اور سری لنگا کا فائن ہو آئیتا لیکن فائنل میں ہاں مہار گئے تھے اس کے علاوہ 2012 کا فائنل وہ کون بھول سکتا ہے جس میں عزاد سیوان نے لانسٹ آور میں نائن ڈیفینڈ کیا تھے اور بنگلہ دیش کے پلیئر سے لے کر عوام تک پورے ملک کو رولا دیا تھا اور دوسرا ایشیا کب ہم جیتے تھے یہ تو ہماری ٹیم بہت بڑی ہے اور سارے آئی سی سی ایونٹ ہر جگہ بہت اچھی پرفارمنس کی ہے لیکن بھائیت ایشیا کا پیو چاہے اسی نے بھی ایشیا کب میں اچھا پرفارمن نہیں کیا ایزا ٹیم ٹائٹل نہیں جیتا ہے ٹو ٹاؤگر میں ہم پہلا ٹائٹل جیتے تھے اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے آپ کو جان کے حیرت ہوگی اس ٹیم کی قیادت کر رہے تھے اس ٹیم کے کپتان تھے ہمارے مہین خان آج کی جنڈیشن میں آدم خان کے والد صاحب کوئٹا گلیڈر کے گارس کے نام سے جانتی ہے لیکن جنوں نے جو ہم جیسے جو کرکٹ دیکھنا شروع گیتی تو مہین خان کو کھیلتا ہوا دیکھا ہے ان کی کیپٹن سی میں جیتے تھے اس کے بعد ہم مزبا اولک کی کیپٹن سی میں ٹوینٹی ٹویلز میں جیتے تھے جس میں ہم نے فائنل بنگلہ دیش کو رہا تھا وہ بھی آئی اوڈی آئی فارمٹ اب اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے یا تو ہم ایشیا کب کو سیریس نہیں لیتے یا پھر ہم اتنا پریشر لے لیتے ہیں ہماری فرق پڑتا ہے ایزا ٹیم بھی ہم اچھا نہیں کھیل پاتے کیونکہ اگر ٹیم پرسنٹ ویننگ پرسنڈیج کی بات کریں تو اوڈی آئی فارمٹ میں جو ہے سری لنکا کی سرپرائزنگ لی سب سے اچھی ویننگ پرسنڈیج ہے اس کے بعد انڈیا ہے پھر پاکستان اور اگر اس کو سپیٹ کر کے ٹی ٹوینڈی فارمٹ کے ایشیا کب کی بات کریں اتنا ہائیس ویننگ پرسنڈیج انڈیا کیے سری لنکا اور 50% کے دانب تیسرے پار اب وہی ریزا نے اب پاتھا نہیں ہمارے پلیئر کو ایشیا کب کے نام سے کیا ہو جاتا ہے ایون دو یہی ٹیم آئی سی سی ایونٹ میں بہت اچھا کرتی ہے اور جب بھی یہ ایونٹ ہوتا ہے اور پری میچ انالیسز ہوتا ہے پریڈیکشن دی جاتی ہے تو ہماری ٹیم کو ہر کوئی ٹاپ فار میں رکھتا ہے جیسے 2023 میں ہو رہا ہے سارے بڑے پلیئر نے انڈیا انگلینڈ آسریلیا کے ساتھ پاکستان کو کہہ کہ وہ سمی فائنل لسٹ ہوں گے لیکن ایشیا کب میں اب یہ تو اللہ جانے یا ہماری ٹیم والے جانے ان کے ہاتھ پر کیوں کام میں آ جاتے ہیں اور یہ کیوں پر فارم نہیں کر پاتے جتنا انہیں کرنا چاہیے جتنا اچھا ان کا ٹریک ریکارڈ ہے کم سے کم بھی ان کے پر پانچ سے چھے ٹائٹل ہونے تھے لیکن ٹائٹل کی لیس کی بات کریں تو ساتھ ہمارے جو سبٹیوڈے رائیول انڈیا ان کے پاس ہیں اس کے بعد چھے جو ہیں وہ سری لنکا کے پاس ہیں اور ہمارے نام صرف دو ٹائٹل ہوئے ہیں جی ہاں پانچ فائنل کھیلنے کے بعد بھی ہم صرف دو ٹائٹل جیتے ہیں جس پہ 40% ہماری ویننگ پرسنڈج ہے ان فائنل اور فائنل سے ویننگ پرسنڈج سب سے زیادہ اچھی انڈیا کی ہے جن سری لنکا اور اس کے بعد ہمیں پانچ پیسے چارجے دیئے ہیں تو اس بار امیدیں بہت ہائی ہیں کیونکہ ہوم گراؤنڈ بھی ہمارا ہوگا اور سری لنکا کی ٹیم بھی کچھ خاص اچھی نہیں ہے اگوانستان کو کھیلتا ہوں ہم دیکھ چکے ہیں اور پلس سونے پر سوہاگا میں یہ کہوں گا کہ ہم ایز ای نمبر ون اوڈی آئی ٹیم ایونڈ میں شامل ہو رہے ہیں اور فارمیٹ بھی اوڈی آئی ہے اور آپ کا پلیر کنگ بابا اور ہمارے کیپٹن جو ہیں بیٹسپن کی لیس میں سارے فہریز ہیں تو میرے خیال سے اس بار امیدیں بہت آئیں گے اللہ پاکی نے کامیاب کرے اور ہم تیسرا تیڈل جیساکیں کیونکہ ہمارا مقابلہ صرف انڈیا سے کرنٹ سری لنکا ٹیم کو دیکھیں تو وہ اوڈی آئی میں مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ٹف ٹائم دے سکتی ہے پھر اگوانستان کو ہم ہرا چکے ہیں بنگلہ دیش کا سب کو پتائی کہ وہ اتنی کنسیسٹنٹ نہیں ہے ان کی کنسیسٹنسی کے ایشیو ہیں اس کے بعد بچتی ہے نیپال تو بچارید کے لیے یہی اچھیوڈمنٹ ہے کہ انہوں نے ایشیا کپ کھیلنے کے لیے تو اگر ہم انڈیا کو کچھ دینا کابو کر لیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری ایشیا کپ جیسکتے ہیں لیکن ایشیا کپ جیتنا اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارے ٹریک ریکارڈ پریویس ریکارڈ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہماری اینہ ویننگ پرسنڈے جتنی اچھی ہے اگر ہائی سکورر کی بات کریں تو وہ بھی ویرات کولی ہیں جنہوں نے پاکستان کی خلاف ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹوئلف میں اپنی ایک یادگار ایننگ کھیلی تھی اور وہاں سے جب ویرات کولی نے سکور کیا اور اتنی زبزس ایننگ کھیلی تو اس کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مڑھ کے نہیں دیکھا اور جب بھی پاکستان آئی اسے خوب مارا اتنا مارا کہ اب تک ہمارے بالرگوں کی ماریا تو ہر پاس ہم وش کرتے ہیں ٹیم پاکستان کو کہ اللہ کرے اس سال کا ایش ای کپ کیا ورلڈ کپ بھی وہی جیتے ہیں تو اس ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں اس آمین کے ساتھ کہ اللہ پاک ہماری ٹیم کو کامیاب کرے آمین ایش ای کپ میں بھی ورلڈ کپ میں بھی اور ہم فائنل جیت کے ٹروفی گھر لے کر آئے ہیں تو بڑا کرکٹنگ ایونٹ ہے انشاءاللہ مزید کرکٹ سٹوری ویڈیو آتی رہیں گی پوسٹ میچ اینالیسز اور ورلڈ کپ کی جو ٹیم مرناؤنس ہوتی ہے اور جتنی بھی ہمارے ابھی کرکٹ سیزن کی جو چیزیں چلنی ہیں اس سے لیٹے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ